بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ماہ کی انمول کھانے میں خوش شام دید گھر پہ جلیبی بنانے کا نہایت ہی آسان طریقہ یقین جانیے اتنی مزہدار اتنی کرسپی کہ آپ خود نہیں سوچ سکتے کہ آپ نے خود یہ جلیبی گھر پہ اپنے ہاتھوں سے بنائیے تو آئیے ہم اس ریسپی کی طرف آتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے میں کڑائی لوں گی کڑائی کے اندر میں تین کپ چینی شامل کر دوں گی چینی میرے پاس یہاں پر موٹی والی ہے اگر آپ باریک استعمال کرنا چاہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اگر موٹی ہے تو موٹی بھی چلے گی تین کپ ہم نے اس میں چینی شامل کی ہے دو کپ ہم نے اس میں ناپ کے پانی شامل کر دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چولے کی فلیم کو ہم نے آن کر دیا ہے چمچ کی مدد سے اب ہم اسے ہلاتے رہیں گے جب تک ہماری چینی ڈیزولف نہیں ہوتی ساتھ ساتھ ہم یہاں پر ہاف ٹی سپون علاچی پاڈر شامل کر دیں گے جس سے خوشبو آئے گی اور اس شیرے کو کرسٹل نہ ہو تو ہم اس میں ہاف لیمبو کا فریش جیوس اس میں شامل کریں گے اور چینی کے ڈیزولف ہونے تک اس کو چمچ کو اچھی طرح سے آپ نے ہلاتے رہنا ہے بہت ہی آسان طریقہ ہے یقین جانئے کہ آپ بھی گھر پہ آسانی کے ساتھ گھر پہ خود بیٹھ کر آپ یہ جلیبی کی ریسپی بنا سکتے ہیں کوئی مشکل کام نہیں ہے آئیے ہم اس کی ڈوک کی طرف آتے ہیں کہ اس کی ڈوک کو ہم نے کیسے ریڈی کرنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے ایک ڈونگا لے لیا اس ڈونگے کے اندر میں نے دو کپ میدہ چھان کے شامل کیا ہے ٹو ٹیبل اسپون ہم نے کوکنگ آئل کا استعمال کیا ہے اس میں فور ٹیبل اسپون فریش دئی آپ کو آسانی کے ساتھ کسی بھی دکان سے مل جاتا ہے دیں کی دکان سے وہ ہم اس میں شامل کریں گے ون اینڈ ہاف ٹی سپون بیکنگ پوڈر آپ نے استعمال کرنا ہے میٹھا سوڈا آپ نے استعمال نہیں کرنا آپ یہاں پر بیکنگ پوڈر کا استعمال کریں گے ون اینڈ ہاف ٹی سپون اس کو مزید کلر کر دینے کیلئے میرے پاس یہاں پر فوڈ کلر ہے اورنج میں وہ استعمال کر رہی ہوں آپ ریڈ گرین جو آپ کا دل کرتا ہے آپ اسے استعمال کیجئے لیکن میں یہاں پر فوڈ کلر استعمال کریں اورنج اب اس میں ایک کپ پانی ہم استعمال کریں گے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم ہینڈ بیٹر کی ذریعے اس ڈھو کو گون لیں گے لیکویڈ صورت میں اگر آپ کے پاس یہ ہینڈ بیٹر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں آپ فوک کی مدد سے یا جسے ہم انڈا پھینڈتے ہیں اس کی مدد سے بھی آپ اس کو ریڈی کر سکتے ہیں یا اپنے ہاتھوں کی مدد سے بھی آپ اس کو اچھی طرح سے گونن سکتے ہیں جس طرح سے آٹا گوننا ہے اس طرح سے نہیں گوننا اس کو تھوڑا سا ہم نے پتلا رکھنا ہے بہت زیادہ بھی آپ نے اس کو پتلا نہیں رکھنا تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس میں پانی شامل کرتے جا رہے ہیں تقریباً اس میں ایک کپ پانی استعمال ہوگا ایک کپ سے بھی تھوڑا سا کم پانی استعمال ہوگا اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہینڈ بیٹر کی مدد سے ہم نے اس کو ریڈی کر لیا ہے اس کو ریڈی کرنے کے بعد دس منٹ تک آپ نے اس کو ریسٹ دینا ہے ہم اپنے شیرے کی طرف بھی آئیں گے کہ شیرہ ہمارا کس حد تک ریڈی ہو چکا ہے بہت آسان طریقہ ہے گھر پہ جلے بھی بنانے کا آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا لیجئے ہمارا جو اس کا پرفیکٹ جو ٹیکسٹر ہے وہ دیکھیں ریڈی ہو چکا ہے اسی فارم میں ہمیں چاہیے میں آپ کو دوبارہ سے پھر اٹھا کر اسے نیچے گرا کر بتاؤں گی جب ہم اپنے چمچ کو اٹھا کریں تو ایک دم سے نیچے گرنا چاہیے جس طرح کہ ہمارا گر رہا ہے اب اسے دس منٹ کے لیے ہم ریسٹ دینے کے لیے رکھ دیں گے اگر دس منٹ آپ ریسٹ دیں گے تو بہت اچھا ریزلٹ آئے گا یہاں پر دیکھیں ہمارا شیدہ ریڈی ہو چکے ہم نے ایک تار یا دو تار کا نہیں بنانا یہاں دیکھیں آخری کترہ بھی گرنا چاہیے نیچے جو کہ آپ کے سامنے گر رہا ہے میرے چینل پر جو نئے آنے والے ہیں سبسکرائب ضرور کریں لائک کریں کومنٹس میں ضرور بتائیں ریسپی اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کرنا مت بھولا کریں لیجئے گرمہ گرم اب ہم جلیبی کی طرف آتے ہیں اس کے لئے میں نے پین میں کوکنگ آئل کا استعمال کیا ہے آپ چاہیں تو گھی کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایک پلاسٹک کا ہم نے شاپر لے لیا تھا اس میں ہم نے اس مکچر کو ڈال دیا ہے جلے کی فلیم کو ہم نے سلو رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے ماشاء اللہ سے دیکھئے میرے اللہ کی شان کس طرح جلیبیاں پھول کے ہماری اوپر کی سطح پر آ رہی ہیں جب بھی آپ جلیبی بنائیں صرف اس بات کا دھیان رکھئے گا جب آپ نے جس برطن میں جلیبی بنانی ہے وہ نیچے سے کھلا ہونا چاہیے اور جس میں ہم نے شیرہ ریڈی کرنا ہے اس کو نیچے سے کھلا ہونا چاہیے تاکہ جب ہم یہ اپنی جلیبی نکال کر شیرے میں ڈالیں تو اندر تک یہ ڈیپ ہونی چاہیے دیکھئے ماشاء اللہ سے ایک سائٹ ہماری ہو چکی ہے دوسری سائٹ اسے پکائیں گے کم از کم آپ نے دو دو منٹ تک ایک سائٹ کو پکانا ہے دھین اور ککنگ آل سے ہماری جو جلیبی ہیں وہ کرسپی جوسی اور نرم بنیں گی بہت ہی مزدہ ریڈی ہوں گی لیجئے ہماری جلیبی ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے شیرے میں ڈالیں گے کم از کم پانچ منٹ تک ہم اسے شیرے میں رکھیں گے اور اس کے بعد اس کی فائنل لک آپ سے شیئر کرتے ہیں الحمدللہ سے دیکھئے ہماری گرمہ گرم تو ویسے ہی جلیبی کے دیوانے ہیں جلیبی دودھ کے ساتھ ہو یہ جلیبی ربڑی کے ساتھ ہو بچے تو جلیبی جلیبی کے دیوانے ہیں تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے کمیٹس میں ضرور بتائے گا کہ میری آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے اور مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھی